دوستو سواگت آپ کا میری سنکوب چینل پر عالم فارما ہینڈ جائے آج میں آپ کو بتاؤں گا انزائیٹی کی باری میں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پرفارمنس انزائیٹی ہاو ٹوڈویل ویڈیٹ دوستو اس میں جب ہمارا پرفارمنس انزائیٹی ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی ہم ٹاسک کرتے ہیں تو وہ ہماری ایبلیٹی کے اوپر لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چنتہ جنک رہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم ٹاسک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ فیل نہ ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ پرفارمنس انزائیٹی کین پرونٹ یو وات آر یو ڈوئنگ یا وات یو انجوائے یا کین افیکٹ یور کیریئر کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری کیریئر کو کوئی خراب تو نہیں کرے گا یا ہم اپنے کام میں انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں دوسرا کہ پرفارمنس انزائیٹی can negative effect your self esteem and self confidence اور انزائیٹی جو ہے ہمارے نیگیٹیو ایفکٹ ادھا کرتا ہے self esteem اور self confidence کو تو دوستو اب بات کرتے ہیں سائن انڈ سیمٹمز کی تو انزائیٹی میں ایک تو ہماری بریتھنگ سانس بہت تیز ہو جاتی ہے پسین آنے لگتا ہے ہمارا مو سوک جاتا ہے اور اس میں نوزیا اولٹی جیسے دکت ہو جاتی ہیں اور اس میں ہمارا ویزن چینج ہو جاتا ہے دوسرا ہے کہ ہاتھ ملانے میں گھٹنوں میں اور ہمارے ہوتر میں اور وائس میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اب بات کریں گے how to deal with performance انزائیٹی انزائیٹی میں ہمیں کس طریقے سے deal کرنا ہے اور کس طریقے کی performance کرنی ہے تو سب سے پہلا point ہے ہمارا کہ جو بھی ہمارے thought ہوتے ہیں self created thought ان کو avoid کرنا ہے جیسے کہ ہم کسی بات پر doubt کر رہے ہیں ہمارا confidence low ہے تو اس کو avoid کرنا ہے next point کہتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے ڈر ہیں جو ہماری سوچ ہے اس کو ہمیں stop کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کام پر focus کر کے attention دینی ہے جو ہم سوچتے ہیں اس کو شاند سواباب سے سوچنا ہے next point کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے کام پر focus کرنا ہے اپنی strength اور ability کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو بھی challenging situation آتی ہیں اس کا handle کرنا ہے next point ہے کہ اپنے آپ کو advance میں prepare کرنا ہے اور جو بھی غلطی ہم سے ہو چکی ہے اس کو repeat نہیں کرنا ہے اور بار بار rehelcer کرنی ہے self confidence کے لئے next point ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو smiley face رکھنا ہے smiley رہنا ہے اور اپنے جو connection ہے audience کے ساتھ میں اس کو دوارے سے بنانا ہے لوگوں کو greet کرنی ہے next point ہے کہ ہمیں natural طریقے سے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بہت cool رکھنا ہے next point کہتا ہے کہ ہمیں healthy dial لینی چاہیے سادھران کھانا لینا چاہیے اور ساتھ ہی ایک اچھے sleep لینی چاہیے جو کہ 8 گھنٹی کی کہلاتی ہے دوستو next point ہے anxiety کو ہمیں performance اچھا دکھانے کے لئے ہمیں بار بار practice کرنی ہے اور اپنا mind کو relax کرنے اور body کو بھی وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک اچھے گہری sans دوارہ یہ relaxation exercise دوارہ yoga اور meditation کے دوارہ ہم بار بار اپنے آپ کو practice کریں گے تو ہم anxiety میں اچھا performance کر سکتے ہیں دوستو next point ہے get involved to activities to make good feel ہمیں ایسی activity میں اپنے آپ کو involve کرنا ہوگا جس سے کہ ہم اچھا feel کر سکیں next point ہے کہ ہمیں جو بھی ہماری کیفین ہے سوگر ہے alcohol ہے اور much بھی possible جو بھی چیزیں ہیں نشے کی ان کو ہمیں limited use کرنا ہے اور last or not least point ہے ہمیں اس موکنگ کو چھوڑنا ہوگا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو جس میں ہم نے performance anxiety کی performance کس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں یہ سب بتایا گیا کہ پھر پہ آپ اپنے گصے کو قابو رکھیں اور اس کے treatment کے لیے اپنے نیربائی سیکیٹریپ ڈاکٹر سے سمپرک کر سکتے ہیں ایسے ہی ملدار ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بہت سارے ڈیجیس اور ڈرگ کی بارے میں جانکاری کے لیے میرے چینل سے جھوڑے رہیں اور سسکرائب کریں عالم فارما ہیلک کیر چینل شکریہ دھنے بات